دیش میں کرونا کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دیش میں کرونا کے مریضوں کی تعداد ساڑھے نو سو کے آنکڑے کو کروس کر چکی ہے جبکہ چھبیس لوگوں کی جان جا چکی ہے کرونا پر قابو پانے کے لیے دیش میں اکیس دن کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لیکن کچھ لوگ اب بھی لوگ ڈاؤن کی اہمیت سمجھنے کو تیار نہیں ہے ایسے میں پی ایم موڈی نے آج تین طریقوں سے لوگوں کو کرونا کے خطرے کو لے کر آگاہ کیا من کی بات کے ذریعے جہاں لوگوں کو سمجھایا وہیں راجیوں کو لوگ ڈاؤن کا سختی سے پالن کرانے کا ندیش دیا ٹویٹر پر ایک ننی بچی کی تصویر کے ذریعے ایموشنل میسج بھی دیا پی ایم نے ٹویٹر پر دلچسپ اور بھاو بھی گہرا کے چھوٹے سے سندیش کے ساتھ یہ تصویر شیئر کی اس تصویر میں ایک چھوٹی سی بچی کے ہاتھ میں ایک پوسٹر ہے جس پر لکھا ہے اگر میں ماں کے گرب میں نو مہینے رہ سکتی ہوں تو کیا آپ بھارت ماں کے لیے اکیس دن گھر میں نہیں رہ سکتے سٹے ہوم بی سیف پی ایم موڈی نے آج کرونا پر من کی بات دیکھی انہوں نے لوگوں کو ایک بار پھر کرونا کے خطرے سے آگاہ کیا لوگ ڈاؤن میں رہنے کی اپیل کی ساتھی لوگ ڈاؤن میں ہو رہی پریشانیوں کے لیے مافی مانگی پی ایم بار بار لوگوں سے الیٹ رہنے اور خود کو بھیڑ سے دور رکھنے کی اپیل کرتے دیکھے پی ایم نے آج من کی بات میں لوگوں کو بتایا کہ کرونا کا خطرہ کتنا بڑا ہے اس سے نپٹنا کتنا بڑا چیلنج ہے اور ایک سو تیس کروڑ ہندوستانی ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے گھروں میں رہ کر لوگ ڈاؤن کا پارلن کر کے ڈاکٹرز اور ہیلتھ ورکرز کی باتوں پر عمل کر کے اس مہماری کو کیسے مات دے سکتے ہیں ہم بھی آپ سے بار بار یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ گھر پر ہی رہیے باہر بلکل مت نکل لیے آپ سرکشت رہیں اس کے لیے ڈاکٹرز ہیلتھ ورکرز پولیس اور ضروری سیواؤں کی سپلائی میں جھوٹے لوگ کام پر ہیں آپ خبروں سے اپ ڈیٹ رہے ہیں اس کے لیے ہم بھی ڈیوٹی پر ہیں سب سے پہلے آپ کو پی ایم موڈی کی وہ ایموشنل من کی بات سنواتے ہیں جس میں انہوں نے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو دیش کے لیے بے حد ضروری بتاتے ہوئے اس دوران ہو رہی دکتوں کے لیے لوگوں سے معافی مانگی میرے پیارے دیش واسیوں عام طور پر من کی بات اس میں میں کئی وشہوں کو لے کر کے آتا ہوں لیکن آج دیش اور دنیا کے من میں صرف اور صرف ایک ہی بات ہے کرونا ویشوک مہاماری سے آیا ہوا یہ بھینکر سنکٹ ایسے میں میں اور کچھ باتیں کروں وہ اوچیت نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلے میں سبھی دیش واسیوں سے ایک شما مانگتا ہوں اور میری آتما کہتی ہے کہ آپ مجھے جرور شما کریں گے کیونکہ کچھ ایسے نیرنے لینے پڑے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کئی طرح کی کٹھنائیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں خاص کر کے میرے گریب بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو جرور لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہوگا کہ ایسا کیسا پردھان منتری ہے ہمیں اس مصیبت میں ڈال دیا ان سے بھی میں وشیس روزہ شما مانگتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہوں گے کہ ایسے کیسے سب کو گھر میں بند کر رہے ہوں میں آپ کی دکھتیں سمجھتا ہوں آپ کی پریشانی بھی سمجھتا ہوں لیکن بھارت جیسے ایک سو تیس کروڑ کی آبادی والے دیش کو کرونا کی خلاب لڑائی کے لیے یہ قدم اٹھائیج بنا کوئی راستہ نہیں تھا کرونا کی خلاب لڑائی جیون اور مرتی کے بیچ کی لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہمیں جیتنا ہے اور اسی لیے یہ کٹھوڑ قدم اٹھانے بہت آوشک تھے کسی کا من نہیں کرتا ہے ایسے قدموں کے لیے لیکن دنیا کے ہارات دیکھنے کے بارے لگتا ہے کہ یہی ایک راستہ بچا ہے آپ کو آپ کے پریوار کو سرکشت رکھنا ہے نہ پھر ایک بار آپ کو جو بھی اصویدہ ہوئی ہے کٹھنائی ہوئی ہے اس کے لیے چھما مانگتا ہوں ساتھیوں ہماری یہاں کہا گیا ہے ایوام ایو وکارہ اپی ترونہ سادھیتے سکھم یعنی بیماری اور اس کے پروکوب سے شروعات میں ہی نپٹنا چاہیے بعد میں روگ اسادی ہو جاتے ہیں تب علاج بھی مشکل ہو جاتا ہے اور آج پورا ہندوستان ہر ہندوستانی یہی کر رہا ہے دار منتری بار بار لوگوں کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ گھر میں رہیے ورنہ یہ بیماری بہت تیزی سے فیلتی ہے آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں لوگ ڈاؤن پر کیندر سرکار نے راج سرکاروں کو سخت نردیش جاری کیا ہے مکہ سچیف کی راجیوں کے سچیف اور ڈی جی پی کے ساتھ بیٹھک ہوئی جس میں راجیوں کو سختی سے لوگ ڈاؤن لاغو کرانے کا نردیش دیا گیا کیندر نے راجیوں اور زنوں کے بارڈر سیل کرنے کے لئے کہا ہے ساتھی ہائیوے پر لوگوں کے آوجہ ہی روکنے کا نردیش دیا گیا ہے کیندر سرکار نے کہا ہے کہ اگر کوئی لوگ ڈاؤن توڑ کر ٹرائول کر رہا ہے تو اسے چوتہ دن کورنٹین کیا جائے لوگ ڈاؤن سختی سے لاغو کرانے کی ذمہ داری ڈی ایم اور ایس پی کی ہوگی بھارت میں کورونا کا اپ ڈیٹ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں فیلال بھارت میں نو سو انیاسی مریض ہیں کورونا کے کل ملا کر ستاسی مریض ان میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں موت چھبیس لوگوں کی ہوئی ہے آج تین لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک دن میں اور کل موت کا آکڑہ چھبیس پر پہنچ گیا ہے کل مریض نو سو انیاسی لیکن سب سے مہتوپورن آکڑہ بیچ میں ستاسی لوگ ٹھیک ہوئے ہیں کورونا کو ہر حال میں ہرانے کیلئے سرکار فل ایکشن میں کورونا وائرس کا انفیکشن پھیلے نہیں اس کے لئے 21 دن کا لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن یعنی جو جہاں ہے وہی رہے لیکن باوجود اس کے جو لوگ نکل گئے انہیں سمجھایا جا رہا ہے راستے سے واپس بھیجا جا رہا ہے لیکن جو لوگ جانا چاہتے ہیں انہیں سرکاری انتظاموں میں لیے جایا جا رہا ہے گاڑیوں کو سینٹائز کیا جا رہا ہے لوگوں کی تھرمل سکریننگ کی جا رہی ہے کھانے پینے کی بیوستہ کی جا رہی ہے ڈلی سے اپنے گاؤں اور شہر جانے والوں کی پوری مدد کی جا رہی ہے بہت سارے لوگ بھیجے جا چکے ہیں سرکار باقی لوگوں کی لیے بھی انتظام کر رہی ہے چار تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پرشاسن لوگوں کی مدد میں جھوٹا ہوا دکھ رہا ہے آنندیار بس اڈے پر پولیس لوگوں کی مدد کی لیے جی جان سے جھوٹی ہے کسی کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے پولیس لوگوں کو لگتار بتا رہے ہیں کہ کون سی بس کہاں سے جائے گی کب جائے گی لگن ان تصویروں کی بیچ ہم آپ سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ جہاں ہیں وہی رہیے کیونکہ اس طرح سے گھر سے باہر نکلنا کرونا کو ڈائریکٹ نیوتہ دینا ہے تو آپ کو بسے وہاں سے ملے گی آپ کو یہی پیسے ٹھیک ہے آپ یہاں سے لانکورا تک چاہیے وہاں سے اور باکشی اگر آگر آگر آنپور جانا تو وہاں بیٹھو وہاں سے بسے آگر جائے گی چلیئے